جن ساتھیوں میں کمانڈو جی براس آج آپ کے لئے سینہ برتی میں میڈیکل کی کیا فرقلی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں سمکون جانتاری دولتا کب سارے بچوں کی پول بھی آرہے تھے کہ سر میڈیکل بیسس ایک ویڈیو بنا کے ہمیں بتاؤ تو آج ہم اس ویڈیو میں سرش لے کر پاؤں تک سمکون میڈیکل پرکلیہ کے بارے میں جان کر اکراب کریں گے ساتھیوں سب سے پہلے سارے سر میں آپ کے چوپ نہیں لگی ہونی چاہیے اگر لگی ہے تو اس میں سر میں سے ہڈی کا پیس نہیں نکلا ہوا کبھی کبھی سیریس انجری ہو جاتی ہے ہڈی کا پیس نکال دیتے ہیں ڈوٹر اس پرکار کا کیس آدمی میں نہیں چل پڑے گا ساتھیوں اگلا پوائنٹ ہے آنکھوں میں آپ کسی اچھے ٹوٹر سے آئیس پرشکش سے آنکھیں چاہیے کروانا آپ کی آنکھیں سکس وائی سکس ہونی چاہیے اور اس کے بعد میں آپ کے آئی بول ہے وہ اس نوک پر شتیر ہونا سی سامنے دھو اب یہاں اس نوک کے اوپر آپ کی آنکھوں دیرے دونوں پدلی ہیں وہ گھرڈوں میں چاہیے اگر بار بار آنکھیں نہیں پھرپاری آئیس ٹوٹر کو تو آپ اس کے اندر پھیل ہو سکتے ہیں آپ کی آنکھیں کوئی پودلی تھری سیسٹی ڈگری گھومنی چاہیے تب آپ کی آنکھیں پھر مر جائے گی اس پر کریا سے آنکھ کے سائٹوں میں کہیں آپ کا پھون جمعہ ہے یا کوئی دبا ہے تو اس کی سمپنڈ جانکر ہی پڑھت ہوتی ہے آپ کی آنکھیں لاز نہیں ہونے چیئے لاز جنری طرح ہے اگر آنکھوں کو دماغی ہیں جو آپ کو دیکھت ہو سکتی ہے یا آنکھ کے سائٹ میں کئی ماس بڑھ رہا ہے تو وہ بھی آنکھ کو بڑھٹ مل سکتا ہے آنکھوں کے ٹیسٹ میں اگلا ہے کلر ویجن کلر ویجن جنم جات بھی ہو سکتا ہے آپ کو انوانسک بھی ہو سکتا ہے اور ضرور نہیں ہے کہ انوانسک ہی ہو اور شو میں سے پانچ پٹیسٹ لوگوں کو یہ پروڑوں گیتی ہے کلر ویجن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ واسطو کی رنگ کو اس کے رنگ کے انوصار نہ پہچانداؤ جیسے کوئی لاز رنگ ہے تو کسی کو ہرا دیکھتا ہے تو اس کا بھی آنکھ میں ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے کیا ہے جوٹ بولو بایا یہ ہے آٹھ چھے اونٹیس ستا مہ ستا مہ ستا مہ ستا مہ ستا مہ ستا مہ ساتھوں اس میں ہر ایک کلر کے آلگ ملک فونٹ ہیں جس سے آپ کلر کی پہچان کرتے ہیں اگلا ہوتا ساتھیو آنکھوں کی چیک کے ساتھ ساتھ میں آپ بھگلاتے ہیں کی نہیں اس سیریز کو ڈکٹر چیک کرتا ہے ایک پہلا گلاف پڑھو آگا تو یہاں شوڑو یہ پڑھو پستاؤ سکرکلیکٹر سکرائی جانچ جو شوڑو پستاؤ سکرکلیکٹر سکرائی جانچ پراکھرڈ میں راستہ تفریقہ کو بتائی تھی انگلیس پاکس نہینے کا پستاؤانے سکرائی اور ناملی سکرکلیکٹر سکرائی جانچ فیرگراف ریڈنگ میں آپ کی جبان سے ہگلانٹ نہیں ہونے چاہیے اور اس سے ساتھ میں آنکھیں میں چیک ہو جاتے ہیں کہ آپ شریر دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں ساتھیو آنکھیں شریر کا بہت بھی نہ چکنگیں دن میں تین سے چار ہفت آپ کو آنکھیں اٹھونے پانے چاہیے جو جو ویڈامینز پروٹینز آنکھوں کی روشنے بڑھاتے ہیں ان سب کا آپ کو شریر دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کی آنکھیں سوچ ترے اور 6x6 بنی رہے ہیں اگلا ہی ساتھیو ناک آپ کا ناک سیدھا ہونا چاہیے بہتے ہیں ناک کے فائلنگ میں بھی جڑ پڑتے ہیں ناک اگر ناک ٹیڑا میں ٹیڑا ہے تو اس کی فائلنگ بھی کمجور ہوتی ہے اس کو ڈیل میں بہتے ہیں ناک کی ہٹی ٹیڑی نہیں ہونے چاہیے کچھ لوگوں کی یہاں سے ٹیڑی ٹیڑی ہوتی ہے اور نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کے مسلس ٹیڑی ہیں ناک یہ ناک ٹیڑی سے آگے ناک بیٹ ہے تو ناک کو صحیح کیا رہ سکتا ہے لیکن یہ واضح سمجھ سے بلی رہتی ہے جیسے یہ ناک سیدھا ہے یہاں سے ٹیڑا نہیں ہونے چاہیے اگر ناک یہاں سے ٹیڑا ہوتا تو یہ میڈیکل میں انپیٹ ہوتا ہے اس کا ناک صحیح ہے کچھ بکسر ہوتے ہیں جن کی ناک ٹوٹی ہوتی ہے تو وہ معنی ہو جاتا ہے کوئی دیکھت نہیں ہو سکتا ہے ساتھیں کچھ لوگوں کو نزلے کی دیکھت رکھتی ہے جس کو ایلرگی بولتے ہیں تو ایلرگی کی سمجھ سے اگر آپ کو ہے تو جرور چیک کروا لیجئے گا پہلے ایلرگی کے دوران آپ کو چھنکانا ناک سے پانی بہننا یہ ساری سمجھ سے ہوتا ہے تو پہلے سے بچاؤ رکھنا ہے میڈیکل میں جانے سے پہلے کی نائیڈ اس طرح سے سونا کے رات کو آپ کو دکھام نہ مجھ جائے یا ناک سے پانی بہننا سٹارٹ ہو جائے گے نہیں تو آپ کو میڈیکل کا پوائنٹ مل سکتا ہے ساتھوں اگلا پوائنٹ ہے کان آپ جانتے ہیں کان سیل سے بھار نکلے ہوتے ہیں تاکہ بھار کی دھنیوں کو اچھے سے اوبزور کر پائیں اگر کان آپ کا پیچھے سے چھپکا ہے تو آپ کو کوئنٹ مل سکتے ہیں اس لئے کان تھوڑا سا بھار ہونا چاہیے اور بلکل بھی بھار نہیں ہونا چاہیے کان کا دونوں پاس سیم ہونا چاہیے ایسا کہ ایک کان آتا ہے ایک بھار ہے تو آپ انپیٹ مانے جائیں گے دوسری بات ہے ساتھوں میڈیکل میں جانے سے پہلے کسی اچھے انٹ اسپیس کرسٹ سے اپنے کان کی سفائی ضرور کروا کی جانا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جیسے بچے بھولتے ہیں میرے تو کان کی پڑھتے میں چھے ایک چل میں وہ چھے نہیں ہوتا ہے کان کی سفائی نہیں کروا پانے کی وجہ سے اس میں کچھ انفیکشن ہوتا ہے جس میں کالے کالے کچھ دھبے پڑھتے میں آجاتے ہیں تو آپ اگر اچھے سپیسلسٹ سے کان کی جانچ کروائیں گے تو یہ سمجھ سے آپ کو نہیں آئے کان کی سفائی پہ آپ میڈیکل سے دس دن پہلے اور میڈیکل میں جانے سے ایک دن پہلے دو بات کروائیں گے ساتھوں دانت دانت کا ایک سپریٹ ویڈیو بنائیں گے اس کے پوائنٹ سسٹم ہوتے ہیں پروٹل موہ ہے کہ 22 پوائنٹ ہوتے ہیں ہمیں 14 پوائنٹ لینے ہوتے ہیں میڈیکل پاس کرنے کے لئے تو اس کا ایک سپریٹ ویڈیو بنائیں گے اب اگلا ہے موہ میں آپ کے چار اولیاں اندر جانے چاہیے جو نسہ کرتے ہیں جو بچے جو گھٹا کھاتے ہیں جردہ کھاتے ہیں ان بچوں کے موہ میں چار اولیاں کبھی نہیں جا پائے اس طرح سے آپ کے موہ میں چار اولیاں جانچی چاہتے ہیں اگلا ہے ساتھیوں سوڑھ آپ کے کندھیں دونوں کندھیں برابر ہونا چاہیے کسی کسی بچے کہتے ہیں اگر کسی بچے کو یہ سمسیا ہے تو سمادھان کیا سکتا ہے کسی اچھے کوت سے کنسلٹ کرو اور وہ ایکسرائز کرو جس سے آپ کے دونوں کندھیں برابر ہو جائیں گے ساتھیوں چیست چیست کے بیمانے میں چیست کا دائیں اور بائیں چیست دائیں ایسا اور بائیں ایسا اگر زیادہ تو چلتا ہے دائیں اور بائیں بائیں ایسا دائیں ایسا نور من جو بدلہ وہ چلے گا اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہے تو اس کو میڈنگل کمانٹ ملیں گے سمباؤنا چاہتی ہے اگلا ہے ساتھیوں نابی نابی آپ کی اگر آپ کی نابی بہار نہیں کری ہوئے یا جدہ بہار نہیں کری ہوئے تو کمانٹ مل سکتا ہے نابی اسٹریش ہونی چاہتی ہو اور باریک اس کے در چھت ٹریک ہونا چاہیے تب میڈنگل سکت مانے جائے ساتھیوں اگلا ہے آپ کی ہاتھ ہاتھ ہاتھوں میں آپ کی مین پوائنٹ ہوتا ہے V اور Y جس بچے کے V بنتا ہے وہ پاس ہوتا ہے جس کے Y بنتا ہے وہ بچہ میڈنگل انفیت مانے جائے گا جس طرح سے اس کا V بنتا ہے یہ تو اس سائل ہے یہاں یہاں ہونا چاہیے یہ V آقار کا سکھ ہونا چاہیے اگر یہ Y آقار میں سے ہوتا ہے اگر یہاں ہونا چاہیے تو میڈنگل انفیت مانے جائے اس کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے ایکسرسائز کرنے سے آپ یہ فورٹ بسرے کا دور کر سکتے ہیں لیکن صحیح اور صحیح سلا لینے پر ہی صحیح ہوگا انتہاں بڑ بھی جب پہ ہاتھوں کی لنجی اگر ایسے کر کے دیکھیں گے تو ہاتھوں میں لنجی نہیں یہاں سے یہ کامان ایویرس ہوتا اگر اوپر کریں گے تو ہاں اوپر نہیں جانا چاہیے دونوں ہاتھوں کی اکانیوں کی اوپر کرتے کونین ہاتھوں میں کڑھیں کونین ہاتھوں میں کڑھیں یہ دونوں ہاتھ میں ہونا چاہیے میں بھی کہاں کرنا چاہیے یہ بھی این میڈیب پہنس ہے اگلہ حساب جو ہاتھ میں پسینا آپ کے ہاتھ میں پسینا نہیں آنا چاہیے اگر پسینا آتا ہے آپ کے ہاتھ میں اس کا بھی یہ سمادھان کیا دہ سکتا ہے تو آپ یہ چیز دیرون جان رکھیں اگر ہاتھ میں پسینہ آتا ہے تو کچھ اچھے گول سے کنسل کر لیجئے گا یہ سمادھان کیا دہ سکتا ہے آپ کی انگلیاں جیدہ تر بچوں کی یہ والی انگلی پینڈ ہوتا ہے اگر اس شکلی کو جیدہ پینڈ ہے اس طرح کا پینڈ ہوتا ہے اگر جیدہ پینڈ ہے تو یہاں ایک فرنکی لگا کر اگر ڈیپ سے ماند دابست کمی کونی گیٹیا جاتا ہے اگر وقت سے پہلے آپ کو جانگریہ ہو جاتی ہے تو اونگلیاں آپ کی پھوٹی پھوٹی ہونا چاہیے ناپھن پروپر ہونا چاہیے ویٹ کی جونگلیاں ہو گڑی ہونا چاہیے دائیں اگر ڈکلیوں چھوٹی ہونا چاہیے اگر ہاتھوں میں یہ ہے اگر ہاتھوں کو ایسے کرے وہ تو ہاتھوں میں یہی ہے اگر پین میں کمپن ہوتی ہے تو بچہ میڈی تل آنفکت مانا جائے گا جہاں در بچے جو نسا کرتے ہیں ان میں یہ سمسیاں رہتی ہے اگلا ایسا کیوں باوہ شیف مسیح کی دکھر آپ کو گرم چیز کھانے سے تلوی چیز کھانے سے یا تیز مسالہ کھانے سے مسیح کی دکھر ہو سکتی ہے جسی بچے کو مسیح سے سمجھے کوئی سمسیا ہے اس میں بہت ساری کمیاں رہ دیئے وہ سمسیا ہے تو اس کا اچھے دوکٹر سے کنسل کرو تو آپ کو میڈیکل پوائنٹ مل سکتا ہے اس کے بعد میں ساتھ اگلا ہے پینس پینس میں کئی سارے فورڈ ہوتے ہیں جیسے چھوٹا ہونا یا کسی کا چھوٹا ہونا یا کسی کا چھوٹ بڑا ہوتا ہے کسی کے دبل چھوٹے ہوتے ہیں بہت کم بچوں کے سمجھے سمجھے آتی ہے لیکن یہ ایک پوائنٹ بن سکتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی سمجھے ہے کسی کو تو پکا دوکٹر سے کنسل کرنا ہے اس کے بعد میں ساتھیوں بھرشن آپ کے انڈکوش انڈکوش چھوٹا بڑا ہونے سے سمجھے پیدا ہو سکتی ہے یا انڈکوش میں سوزن ہو سکتی ہے کمان بچوں کے انڈکوش اپ ڈاؤن رہتے ہیں کیونکہ انڈکوش سے واتہ نکلت رہتے ہیں اگر بہار شردی زیادہ ہے تو سیر کے اندر رہیں گے اگر گرمی زیادہ ہے سیر میں تو بہار رہیں گے تو یہ اپ ڈاؤن ہونا کمان بات ہے تو اس کو لے کے ٹنسل کرنے کے آفتہ نہیں ہے لیکن اس میں آپ کو درد ہے سویلنگ ہے یا پانی بڑھتا ہے تو آپ کو کسی اچھے لوگوں سے کنسلٹ کرنے چاہیے تو جو بچے فیزیکل کی تیاری کر رہے ہیں دوڑ کر رہے ہیں ان بچوں کا میرا پشنلی میسیج ہے کہ آپ یا تو فینچی پہنے یا ٹائٹ پہنے یا کم ٹائٹ ہے وہ لنگوڑ پہنے جسے کہ آپ کے گرشنوں پر ٹائٹ رہیں گے اور اس میں پانی بڑھنے کی سمسے ہے شوالنگ کی سمسے نہیں ہے اگلا ہوتار سوچتو ورشن کو اگر چیک کرنا آپ نے تو آگے جھکو اور خانس ہو خانس میں سے آپ کے دونوں ورشن کا مومنٹ ہے اس خانس سے کنیکٹ ہونا چاہیے جیسے خانس ہوگی تو دونوں کا مومنٹ ہوگا تو اس کا مطلب آپ کے ورشن صحیح ہے اگلا ایسا جو سکل آپ کی چمڑی سوچت ہونے چاہیے چمڑی کے اوپر سپیتا کوئی چکتا یا اس پرکاری کوئی سمسے نہیں ہونے چاہیے اگر ہے تو ڈکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے زنان چاہت کسی بچے کو لیسون ہوتا ہے تو وہ ایکسپٹ ہے وہ ڈکٹر چیک کر رہتے ہیں اور اس کو مان لہتے ہیں انڈرویر کے نیچے لی آپ کے کوئی دار خاص کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور میڈیکل کے لے جانے سے پہلے آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ پورن روپ سے صفائی کر کے جائیں اور سیر کی صفائی کا بلکو دیان رکھیں اگلا ہے ساتھیوں آپ کے گھٹنے جب ایڈی اور پنجا دونوں ملائیں گے تو گھٹنے آپس میں ٹرچٹ نہیں ہونا چاہیے ایڈی اور پنجا ملائیں ایڈی اور پنجا ملائیں ایڈی اور پنجا ملائیں ایک سکیل نکلنے چاہیے پینسل نکلنے چاہیے پنجا اور ایڈی دونوں ملائیں پڑھا سیسے کریں اس میں آپ کو اگر جاتا ہی گے پہ تو بچان بھی مانا جائے گا تو یہ چاروں بچے گھٹنے کے لئے ملائیں فٹ ہے اگلا ہوتا ساتھیوں پاؤن میں لنجن چاہیے جو آپ کی بھٹنے میں لنجن نہیں ہونا سی اٹھیں گے تو یہ لنجن کا پوکٹ آتا ہے ایک لای ان کی چاہیے تو اس میں اس پرکریا میں اس بچے کا بیڑی گر پوائنٹ بانتا ہے اگر اچھے سیکنسیم مگرہ اچھے ایکسنس کرے گا تو یہ دو دو ہو جائے گا اگر تھوڑا وقت لگے گا اگلا ساتھیو بیڑی کوس بینڈلی کے اوپر بینڈلی کے اوپر جیدہ رنگ کرنے سے یا کبھی کبھی جنو جات بھی یہ چیزیاں ہوتی ہے تو اس طرح سے باریک باریک بینڈلی کے اوپر تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اگر وہ کسی کے سمجھ سے ہے تو علاج سنبھا ہوئے اور پہلے سے کروالے تو میری کوز جو چمڑی کی سیکنڈ لیل ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے اس میں انجیکشن لگا کے اور سیٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو ویڑی کوز کا پوائنٹ ہے تو ڈوکٹر سے کنسٹ دیور کریں ساتھ جو اگلا پوائنٹ ہے پاؤں کی اوگلیاں پاؤں کی یہ اوگلی اور اموٹھا یہ برابر ہو جب تک چلے گا اگر یہ اوگلی آپ کی اموٹھے سے اگر جیدہ بہار نکلی لی ہے تو بھی آپ کو میری نکلی مل سکتا ہے اگر جیدہ نکلی ہے تو آپ کو میری نکلی مل سکتا ہے آپ کی چھوٹی اوگلی یہ اوگلی اپنے ہونا چاہیے اوپر چلی ہی نہیں ہونی چاہیے اگر اوپر چلی ہوئی ہے تو اس کا پہلے سے ٹریٹمنٹ کروائل ہے باہر پوٹی لگا تو اس کو باہر کی طرف ٹھینچنا ہے اگلا ساتھ جو پاؤں میں پاؤں ہاں 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 اس اس سے میں پسینا اگر آپ کے اس اس سے میں پسینا آتا ہے تو آپ میری کلی انپید ہے کیونکہ سینہ میں ڈی اے میک سوز بہنگ کے لینا پڑتا ہے اور اس میں پسینا رہے گا تو آپ ڈھنگ سے اچ درے سے برگیں نہیں کر پائیں گے کام نہیں کر پائیں گے لڑائی نہیں لڑ پائیں گے تو یہ میڈیل پوائنٹ ہے اس کے لئے آپ نئے پاؤں گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ گھومو پھیلو ریکستان میں کچھی مٹھی میں پھیلوکے تو آپ کی ہاتھ کی سمسیاں سمادھا ہو جائے گا فلیٹھوٹ فلیٹھوٹ کا مطلب ہے آپ کی پاؤں کا نیچے کا حصہ جو آرچ ہے آرچ آپ کا میڈیا ہونا چاہیے ہیں تو بڑا بیلیوں کا حصہ یا کم میڈیا ہونا چاہیے ہیں یہ ہو لکھیں یہ ہو لکھیں یہ گیپ میڈیا ہونا چاہیے اس بچے کا ایک ہی ہے اگر یہ زیادہ ہوگا تو بھی انکیٹ ہے اور نہیں ہوگا فلیٹھ ہوگا پاؤں تو بھی انکیٹ ہے اگر کسی بچے کو فلیٹھوٹ ہے تو فلیٹھوٹ کو کور کرنے کے لئے یا آرچ کو بڑھانے کے لئے ایک سوکس آتا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر سوکس نہیں خرید پا رہے ہیں تو مارکٹ سے ایک بول خرید دیں جو ربڑ کیا دی ہے سوکس بول اس کو کٹ کے دو بہت میں آئے اور سوکس کے اندر اس کو پہننا سٹارٹ کریں اس سے آپ کا دو سے تین مہینے میں واپس آرچہ بڑھا ہو جائے ساتھ یہ کمر میں آپ کو اس نہیں بننا چاہیے کمر آپ کی سیدھی ہونا چاہیے جیسے اس بچے کی کمر سے بھی اس بچوں کی اس بچوں کی کمر ہے وہ اس پر ایس کیا کار میں ہوتی ہے اگر ایسا کار میں کمر ہے تو اس کو میڈکل پانکٹی لے گا اور میڈکل انٹیفیٹ ہو جائے اس کی بھی کچھ ایکسسائز ہم ایکسی ویڈیو ڈا دیں گے تو ان کو دیکھ کے آپ اپنا کمر کا ڈاؤن تو اٹھ کر سکتے ہیں اگلا ایسا تو ٹیٹو جو بچہ سینہ میں جانے کے سپنے سنجھ ہو رہا ہے اس کو سیل پر ٹیٹو نہیں بنوانا ہے ٹیٹو بنوانے سے پوز اس کو پہتی نہیں کریں پوزنے بھی کچھ کرٹیری ڈا دیں جیسے اس حصے میں اگر ٹیٹو بنوانا رکھا ہے تو مان نہیں کریں ٹیٹو بنوانا رکھا ہے اگر یہاں آپ کی ٹیٹو بنوانا ہوئے اپنے دور میں تو آپ کو ماننے کریں گے لیکن اس میں بھی ڈاکٹر کنسل کرتے ہیں کہ اس سے اگر ڈائیں پائیں تھوڑا سمجھ گیتا ہے ٹیٹو سے بچاؤ رکھنا ہے ٹیٹو کم سے نہ ہی خدوانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اگر جس نے ٹیٹو خدوانا رکھا ہے اس کو لیزر آپریشن کروانا پڑے گا اور اس سے کینسل ہونے کے چانسز جیدہ سے جیدہ لیتے ہیں ساتھیوں آپ کی میڈیکل کے دوران آپ کی پوری بوڈی کا ایک ایک ایکسر کی جاتا ہے اس ایکسرے میں آپ کی بوڈی میں کہیں بھی اگر فریکچر ہے اس میں آپ نے لوگیں تو آپ میڈیکل ہوتے ہیں دوسری بات نسے کی لطف سے دور رہنا ہے کیونکہ آج پیچھے نسی کی بڑھتی میں انہوں نے بلڈ سیمپل دینا سٹارٹ کیا تھا اگر جو انچہ ڈرکس لگتا ہے یا رننگ سے پہلے انجیکشن لگتا ہے یا جو پیڈلر وہ انچہ جو کا دھیان رکھیں اگر وہ ڈرکس لے کے میڈیکل کرنے جائے گا یا رننگ کرنے جائے گا اس سے اس کا بلڈ سیمپل لے جائے گا تو میڈیکل میں وہ اےڈ ہو جائے گا اگر تسوہ خلٹ پائے گیا تو بچہ میڈیکل آنپیٹ ہو جائے گا اگلیا ساتھی ہو ہارٹوٹ آپ کی دل کی دھڑکن ڈرکٹر صاحب چیک کریں اور وہ سیونٹی ٹو سے چار پانس اپ ڈاؤن ہوگی تو چلے گا آپ میڈیکل میں جانے کے سمیہ نروش نہ ہو خوش میجال رہیں سانت رہیں اس سے آپ کی ہارٹوٹ نہیں بٹے گی اگلیا ساتھی ہو بیپی آپ کی بی پی اسی ایک سو بیس کی آس پاس ہونے چاہیے کہ گانے سے پہلے ایک بار بی پی جرور چیک کروانے ہیں کیونکہ یہ بھی ایسیو شنا میں بن سکتا ہے دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگ دیکھ کے ریمارٹ ضرور دیں تاکہ ہم اور اچھے ویڈاپ کے لئے بنا پائیں جن جن بچوں نے میسیج ڈالے ہیں ان سب کو میں نے ریپلائی دیا تھا اور آسک اکون آپ آگے پہ ہمیں سلحہ دیتے رہیں گے آپ کی سلحہ سے ہم اور اچھا کام کرنے کے لئے پریبت ہوں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت تہنیواد چیلے جہاں پہلے